بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارٹ اٹیک ہوا ہے اگر فوری امداد نہ دی گئی تو یہ مر جائے گی فوری لاج کے لیے خاصی رقم کی ضرورت ہے سنتے ہی بچوں نے چیخنا شروع کر دیا وہ شخص کبھی ڈاکٹر کو دیکھتا کبھی مریضہ کو اور کبھی بچوں کو یہ کیا لگتی ہے آپ کی ڈاکٹر نے اس شخص کو تزبزب میں دیکھتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں میں ٹیکسی چلاتا ہوں اسے سڑک پر لیٹے دیکھا اس کے پاس بیٹھے یہ دونوں بچے رو رہے تھے میں ہمدردی میں یہاں لے آیا ہوں میری جیب میں جو ہے میں دے دیتا ہوں اس نے جیب میں سے جمع پونجی نکال کر میز پر رکھ دی ڈاکٹر نے پیسوں کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا بابا جی یہ بہت تھوڑے پیسے ہیں ڈھیر سارے پیسے چاہیے وہ بے بسی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کبھی آسمان کی طرف دیکھتا کبھی دیواروں کی طرف اچانک ایک چمک سی اس کے چہرے پر آیا ہوئی ڈاکٹر صاحب آپ اس کی جان بچائیں یہ میری گاڑی کے کاغذات زمانت ہیں میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں وہ چلا گیا ڈاکٹر نے ابتدائی طبیعی امداد شروع کر دی تھوڑی دیر بعد وہ دو لوگوں کے ساتھ واپس آیا ڈاکٹر صاحب میں نے ٹیکسی بیچ دی ہے آپ پیسوں کی فکر نہ کریں اس نے گاڑی کے کاغذات ساتھ آنے والوں کو دیتے ہوئے کہا صورتحال کو بامتے ہوئے قریب کھڑا ایک خوشباش نوجوان پوچھنے لگا کیا لگتی ہیں یہ خاتون آپ کی میں نہیں جانتا یہ کون ہے مگر کوئی رشتہ ضرور ہے جو مجھے اس کی زندگی اپنے روزگار سے زیادہ اہم لگی ہے ٹیکسی کا کیا ہے میں کراہے پہ لے کر چلا لوں گا اگر یہ مر گئی تو یہ بچے جیتے جی مر جائیں گے قیامت کے روز اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا کہ مجھے ایک انسان کی زندگی سے زیادہ اپنی ٹیکسی عزیز تھی ساتھ آنے والے پیسے گن رہے تھے اور کہانی سن بھی رہے تھے نوجوان بولا آپ اپنے پیسے واپس رکھ لیں اس کی ٹیکسی اس کے پاس رہنے دیں علاج کے پیسے میں ادا کرتا ہوں نہیں بابو سودا ہو گیا ہے دونوں شخص یک زبان ہو کر بولے ہم ٹیکسی بھی نہیں لے جا رہے اور پیسے بھی دے رہے ہیں ٹیکسی کے لیے نہیں علاج کے لیے تو پاگل ہو گیا ہے اس عمر میں کونی سے ایک قرائے پر ٹیکسی دے گا ہم تو کمانے آئے تھے یاد ہی قیمت پر ٹیکسی بھیچ رہا تھا ہمیں دگنا منافع تھا اب ہم ستر گناہ منافع کمائیں گے پیسے نہیں تو نہ سہی ایک نیکی ہی سہی وہ پیسے میز پر رکھتے ہوئے اٹھے ڈاکٹر صاحب اور ضرورت پڑے تو ہمیں اس نمبر پر کال کر دینا اپنا کار ڈاکٹر کو دیتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکل گئے ٹیکسی والا زاروں قطار روئے جا رہا تھا بابو اللہ کو میری ٹیکسی پسند نہیں آئی پیسے والے نیکی لے گئے میں غریب پھر خالی ہاتھ رہ گیا